اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدر آمیر اور میں ہوں کیران آفتہ بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات ہوگی کوئٹا میں ہونے والے پی ڈی ایم جلسے کی زبان دیکھئے کیا ہے سٹیٹمنٹس دیکھئے کیا کیا ہے خطابات دیکھئے کیا کیا ہے کیا پی ڈی ایم رہنما بھارت کی زبان بول رہے ہیں جی ایو پی رہنما اویس نورانی نے جلسے میں بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کا مطالبہ کر دیا پی ڈی ایم رہنما بلوچستان کو کس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں سوالات اٹھنے لگے اویس نورانی نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کو ایسے پیکجز دیے جاتے ہیں جیسے بھیگ دی جا رہی ہو کیا پی ڈی ایم رہنما بھارت کی زبان بولنے لگے کوئٹا میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شاہ اویس نورانی نے بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی بات کر دی ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو آج بلوچستان کا محول ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پسواندہ علاقے میں آگئے ہیں اویس نورانی نے مزید کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھیکاری سمجھا جا رہا ہے بلوچستان کو ہر دور حکومت میں پیکجز دیا جاتا ہے مگر یہ لوگ پیکجز ایسے دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ بھیکاری ہیں پی ڈی ایم رہنمہ بلوچستان کو کس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایسے متنازعہ بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں اپوزیشن اتحاد کس کے جنڈے کو فروغ دے رہا ہے اداروں کے سربراہوں کے خلاف بیانات کے بعد آزاد ریاست کے مطالبے کے پیچھے کیا مقاسد کار فرما ہے سوالات اٹھنے لگے اس سب کے بعد وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا اویس نورانی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آزاد بلوچستان کا نارہ لگا دیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سٹیج پر موجود گیارت جماعتوں میں سے کسی ایک نے بھی مضمت نہیں کی لا تعلقی کا اظہار تک نہ کیا اب ان سب پر بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے نیوز کانفرنس میں کہا آزاد بلوچستان کا بیانیاں کسی اور کا نہیں پاکستان کے دشمن کا ہے ہمارے جو دشمن ہیں جو تکون ہے اس کا تیسرا حصہ ہمیں ملنی رہا تھا وہ آج مل گیا وہ ہے اسرائیل انڈیا اور پی ڈی ایم اے اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں ایک ایسا شخص جس کی کوئی سیاسی یا جماعتی حیثیت نہیں ہے اس نے آزاد بلوچستان کا نارہ لگایا یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں یہ تو کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کرتا کہ بلوچستان کو آزاد کرو تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یہ جو تھیل ہے یہ کافی بڑا ہے اس کے تانے بانے نہیں اور ملتے ہیں اویس نورانی کی بات کو آپ علیدگی میں نہ دیکھیں یہ اس بیانیے کا جو کہ ہمارے دشمن چلا رہے ہیں یہ اس کی ایک کڑی ہے وہاں پہ تو ساری پارٹیاں موجود تھی گیارہ بارہ پارٹیز تھی کسی لیمی مضامت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے علم بغاوت اٹھایا ہے پاکستان کے عوام اس کا جواب مانگیں گے اور حکومت پاکستان بھی مانگیں گی مانگنا چاہیے یہ مقدمہ تو سب پہ بنتا ہے کل ہماری میٹینگ بھی ہوگی تو اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اس میں ہمیں فیصلے کرنے ہیں یہ جلسہ بی جے پی کا تھا یا پی ڈی ایم کا وزیر علیہ بلوچستان نے ویس نورانی کے بیان پر سوال اٹھا دیا مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ٹوٹر پر ڈکھا آج پنجاب سے زیادہ بلوچستان سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ حکومتی دور میں انہیں بلوچستان کی یاد نہیں آتی ایسی بات کرے جو حضم ہو سکے سیاسی چالوں کے لیے محبت ہے جو حکومتی دور میں بلوچستان کے حوالے سے یاد نہیں آتی اور پنجاب سے زیادہ بلوچستان سے محبت کا دعویٰ مریم نواز ایسی باتیں کر رہی ہیں کم از کم بات ایسی کی جائے جو کہ حضم ہو سکے معاہدے پر عمل نہ ہوا خبر کی تفصیل کچھ دیر بعد دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے میں پاکستان توڑنے کی باتیں کھل لم کھلا کی گئیں یہ صورتحال ناقابل قبول ہے افسوس تو اس بات پر بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے اہم ترین رہنماؤں نے اویس نورانی کے بیان کی مضمت تک نہ کی کسی کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے علیدہ نہیں کر سکتا تنزیہ اور سوالیہ جملے کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا اویس نورانی نے اپنے بیان پر بضاحت کر دی نون لی کے مصدق ملک کہتے ہیں کہ انہیں اویس نورانی کا کہا ہوا جملہ تو یاد نہیں مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ اویس نورانی کچھ نہ بھی کہتے تو حکومت بغاوت کے مقدمے کی باتیں کرتی ہم چاہتے ہیں پلوچستان ایک آزاد ریاست ہو آج پلوچستان کا محول ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پس واندہ علاقے میں آگئے ہیں اویس نورانی کی اپنے متنازعہ جملے کی وضاحت ٹویٹر پیغام میں موقف اختیار کیا کہ ان کے تنزیہ اور سوالیہ جملے کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر مطالبے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اویس نورانی نے ٹویٹ میں لکھا کہ بلوچستان پاکستان کا لازمی حصہ ہے اور کسی کا باپ بھی اسے پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا ادھر نون لیگ کے مصدق ملک کو اویس نورانی کا کہا ہوا جملہ تو یاد نہیں مگر یہ اچھے سے معلوم ہے کہ اس جملے کی مخالفت ہونی چاہیے جسے ان کا جملہ بھی صحیح یاد نہیں ہے مگر سپن ان کا یہ مقصد میرے خیال میں نورانی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آزاد ریاست میں ایک آزادی کے ساتھ تمام بلوچ رہ سکیں وہ صرف لوگوں کی آزادی کی بات کر رہے تھے اور صبائی خود مختاری کی بات کر رہے تھے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ اویس نورانی کچھ بھی نہ کہتے تب بھی شاید حکومت بغاوت کے مقدمیں بنانے کی باتیں کرتی تنقید کا ڈھول زابطہ اخلاق کا ڈبا گول پی ڈی ایم نے بلوچستان حکومت سے کیا گیا مہائدہ اور ان کی وارننگ کو ہوا میں اڑایا نواز شریف نے جلسے سے خطاب میں کھلم کھلا اداروں اور ان کے سربراہوں کو نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا ترجمہ بلوچستان حکومت پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ اگر تقریر میں اداروں پر کیچڑ اچھالی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا اپوزیشن اتحاد نے بلوچستان حکومت سے تیہ کیے گئے زابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا دیں نواز شریف نے اپنی تقریر میں اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کر ان کے خلاف باتیں کی اسٹیج پر بیٹھے پی ڈی ایم قائدین نواز شریف کی تقریر پر تالیاں بجاتے رہے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے گزشتہ روز سما سے گفتگو میں کہا تھا کہ اپوزیشن اتحاد نے حکومت سے وعدہ کیا ہے کہ جلسے میں ہونے والی تقریروں میں اداروں کے خلاف زہر افشانی نہیں ہوگی ہم نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اگر جو پی ڈی ایم کی عادت ہے وہ کوئی ان کانسٹیوشنل کوئی ایکسٹرا کانسٹیوشنل کوئی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے ان کو ریڈی کیول نہیں کر سکیں گے لیاقت شاہوانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تیہ کردہ ٹی او آرز کی خلاف برزی کی گئی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا کوئیٹا میں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے ہونے والا معاہدہ اور اس کی خلاف برزی دونوں عوام کے سامنے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نواز شریف اور پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے سارے معاملے کے پر بات ہوگی ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں انہی سے مزید بات کرتے ہیں لیاقت صاحب یہ فرمایے گا یہ آپ لوگوں نے ان کو بتا تو دیا تھا کہ قانون حرکت میں آئے گا اب یہ فرمایے جتنی تقریر کی گئی ہیں جس قسم کی باتیں کی گئی ہیں اب کاروائی کریں گے کیا آپ لوگ دیکھیں جو اٹائیس نکاتی تیوارز ہم نے جو ٹائک کیے تھے اس میں جتنی پی ڈی ایم کی لوکل ریڈیشپ ہے انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہے انہوں نے کمٹنگ کی ان کے سگنیچرز ہیں کہ انکانسٹیوشنل کوئی بھی سلوگن کوئی بھی سپیچ یا کوئی بھی اس طرح کی زبان یا گفتگی کی جائے گی تو آئین اور قانون کے تحت جو قوانین ہیں ان کے مطابق جہاں کاروائی کریں گے تو اب ہم دیکھیں گے کیا ڈیسائیڈ کیا کیا تھا سر آپ لوگوں نے لیکن سب کیا ڈیسائیڈ کیا تھا آپ لوگوں نے سوچا وہ کیا تھا کیسے ریسپانڈ کریں گے ریسپانڈ تو قانون کے مطابق ہو گئے جتے بھی قوانین ہیں وہ ایکشن میں آئیں گے اور کل تک جو ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک ڈیسیشن لے لی گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھیں سلسل میں بات کر رہے تھے حکومتی موچوں سے پی ڈی ایم پر گولہ باری جاری ہے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف پر آئی زمین پر بیٹھ کر ملکی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ دشمن ممالک کے ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں وفاقی وزیر مواصلات مرات سعید بولے وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کے سرکس پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے بھارت خود کہتا ہے کہ اس نے نواز شریف پر انویسمنٹ کر رکھی ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی نواز شریف پر سخت تنقیر کہا وہ اداروں کے خلاف بات کر کے دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے فوج پر حملہ کیا اس کے بارے میں غلط باتیں کی اس سے قبل وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے بھی قائد نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا انہوں نے نواز شریف کی لندن میں ملاقاتوں پر سوال بھی اٹھایا تھا انہوں نے ایک لاو بیس سے ملاقات کی تھی اور کیا اس ملاقات میں دو ابجیکٹیو تھے کیے گئے تھے کہ کرپ کو جمہوریت کا چمپین پیش کرنا اور پاکستانی فوج کے اوپر سازیشے کرنا مریم نواز نے ایک بار پھر تبدیلی سرکار پر انظامات کی بوچھار کی کوئٹ اجلس میں کہا کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہونے کو ہے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا اب کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں تاریخی ناکامی کے بعد حکومت کو استفت دینا چاہیے ہماری دیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو جالی حکومتیں مت بناو جس نے بدلیتی کی شفاف کردار کے ہامیز ججز حضرات کے اوپر دھپا لگانے کی کوشش کی عمران خان سیلیکٹڈ اور اس کے سیلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استفت دینا چاہیے عوام کی حاکمیت کا سورج کلو ہونے کو ہے اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اربو روپے کہاں سے آئے تو ووٹ چپ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیزا کیا چیز ہے تو ووٹ چپ سپیشل ایسنسن نہیں رہے تو جیرمن سیپیک سے بھی اسیفہ دو پاکستان کی تقویر بدلنے کا وقت آ گیا ہے ٹیویوں کے شوہر لاپتان نہیں ہوں گے تیاروں اور گن کے پھیلیکاپٹرز کے ساتھ آپریشن نہیں ہوں گے بغاوت اور غداری سکے سرٹیفیکیٹ نہیں پٹیں گے کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا تک کچھلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے عمران خان ملک کے اداروں کو ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کوئی پاکستانی انہیں ایسا نہیں کرنے دے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم پر بڑا الزام لگا دیا پی ڈی ایم جلسے سے خطاب میں کہا مخالفین کی پی ڈی ایم توڑنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی دوسروں کو بھی پی ڈی ایم کے سٹیج پر آنا ہوگا ورنہ جانا پڑے گا عمران خان سندھ پولیس کو اپنا ٹائگر فورس بنانے یہ کوشش کر رہا تھا عمران چاہتا ہے پاکستان کا رینجز ٹائگر فورس میں تبدیل کرے عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا آئی ایس آئی کو بھی ان کا اپنا ٹائگر فورس میں تبدیل کیا جائے وہ ہمارا عدلیہ کو ٹائگر فورس بنائیں گے جیسے وہ حکم نامہ جاری کر رہا تھا عدلیہ کے لیے اپنا تقریر میں یہ تو ہمارا فورس کو بھی ٹائگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے کوئی پاکستانی عمران کو یہ اجازت نہیں دے گا جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ جائے ان کے لیے میرا ایک واضح پیغام ہے پاکستان پیپلز پارٹی آگے دو قدم بھر سکتے ہیں مگر پیچھلے ہٹنے والے میں سے نہیں سارے جمہوری جماعتیں ایک پیج پہ ہیں اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ عوام کا پیج پہ آنا پرے گا ورنہ ان سب کو گھر جانا پرے گا مناول گھٹو مریم نواز دو لوگ کی بات کا جواب دیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا مریم نواز تو خود زمانت پر ہیں ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ وہ سوال پوچھیں جواب تو مریم اور ان کے والد محترم کو دینا چاہیے کیا اساسیں بنائے کیسے تھے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا مریم نواز کہتی ہے برطانیہ میں قوانین سخت ہیں آپ نے یہاں چالیس سال حکومت کی تو آپ نے پاکستان کو بھلا ایسا کیوں نہ بنایا بلاول کے بارے میں کہا کہ وہ ملکی سیاست میں تفریقہ سامان بن چکے سندھ پولس نے بلاول کے مامو کو قتل کیا تھا پیپلز پارٹی نے کیا ایکشن لے لیا کچھ بھی کر لیں عمران خان انہیں چھوڑیں گے نہیں مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھی ان میں اخلاقی جواز کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اور سوالات پوچھنے کا سوالات کے جواب تو آپ نے دینے ہے آپ کے والے صاحب نے دینے ہے آپ کو تو عدالت نے کنوٹ کیا ہے آپ تو زمانتوں پر ہیں بات کر رہی تھی کہ انگلینڈ میں وہاں پہ ادارے اور قوانین بڑے سخت ہیں تو آپ کی تو چالیس پچاس سال کی حکومتیں تھیں یہاں پہ آپ نے اپنے ملک کو کیوں نہیں ایسا بنایا بلاول بھٹو یہ ایک اور ہماری سیاست میں ایک کفری کا سامان پیدا ہوا ہے یہ وہی سندھ پولیس ہے بلاول بھٹو جس نے آپ کے مامو کو سیونٹی کلفٹن کے آگے قتل کیا آیا کچھ اس کے بارے میں آپ نے کیا آپ آج آگئے ہیں عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے آئی جی سندھ کے ساتھ یک جہتی کچھ روز میں ہی ہوا ہو گئی مشتاق مہر نے ایڈیشنل آئی جی سکھر کو امہ رباب کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث مفرور ملزمان کی گرفتاری کے حکامات دیئے تو انہوں نے حکم ماننے سے معاصرت کر لی کیا وجہ بنی جانتے ہیں آمیر مجید سے آمیر بتائیے جی بلکل سترہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو امہ رباب کے والد چچا اور دادا کو چانڈیوں قبیلے کے کچھ افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس کیس کا از خود نوٹس لے رکھا ہے سپریم کورٹ میں چوبیس نمبر دوہزار بیس کو اس کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار نے ہیدر آباد زین کی پولیس کو وان کیا کہ اگر دو ہفتوں میں اس کیس میں ملوث مفرور ملزیمان گرفتار نہ ہوئے تو ہیدر آباد زین کے جتنے بھی افسران اور اہلکار ہیں ان کو ان کی نوکریوں سے ہٹا دیا جائے گا اس پر آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ایڈیشنل آئی جی سکھر ڈاکٹر کامران فضل کو ایک خط دکھا اور جو مفرور ملزیمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے احکامات دیئے لیکن ایڈیشنل آئی جی سکھر نے آئی جی سندھ کے ایک خط میں لکھا ہے کہ جتنی بھی افرادی قوت اور وسائل ہیں کچھے کے علاقے میں ایک آپریشنل چل رہا ہے اس پر جو ہے لگا رکھی ہے اور اس کیس کے جو ملزیمان ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے ٹائم نکالنا اب ممکن نہیں معاملے کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ آمیر مجید کچھ کر لو ٹیسٹ کرکٹ میں چانس نہیں ملتا کیوں سندھ کے تابش خان نے اٹیسویں بار ایننگز میں پانچ وکٹے لیں تو آنکھوں میں آنس ہوا گئے روس کے ایم ایم اے فائٹر حبیب نے یو ایف سی لائٹ پر ٹائٹل ایک بار پھر جیت لیا انہوں نے اپنے کریئر میں کوئی میچ نہیں ہارا اور ملکی پہلی جدید ترین الیکٹرک ٹرین بلاخر چل پڑی وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار نے اورنج لائن ٹرین کا اقتطاہ کر دیا ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی